نحمدو و نسلی علی رسولِ الكریم فامباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہوا معاکم اینا ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اسلام علیکم سٹوڈنس امید بخیر آج ہم نرس محمد کا مشکل حل کریں گے لیڈ پینسل کے ذریعے سوالات کے جوابات نشان زد کریں اور جوابات لکھتے جائیں سٹوڈنس سوال سفہ نمبر دو پر سوال نمبر ایک ہے درسیل سوالات کے مختصر جواب تحریح کیجئے جز علیف ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کا لفظ کہہ کر بنائی ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم بے جز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نیمتوں سے نمازہ ہے چند ایک تحریر کیجئے جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیشمار نیمتوں سے نمازہ ہے جن میں پھل پھول بہار جاویدانی دسترخوان نیمت سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاریکی تمام طرح کی مخلوقات نباتات جمادات اہوانات اللہ تعالیٰ کی بیشمار نیمتوں کی فہرست ہے جن جلس ہے اجالے اندھیرے اور خوشک و تر کس کی مظاہر کے نمونے ہیں جواب اجالے اندھیرے اور خوشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی دال جز ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جواب حمد میں درزائل مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ایک نباتات نمبر دو جمادات نمبر تین ہیوانات اور نمبر چا انسان وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات اور ہیوانات کا خالق ہی جز ہے انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے جواب اللہ تعالی نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے سٹوڈنٹ سفا نمبر دو پر سوال نمبر دو ہے درزائل فاز سے مصر مکمل کریں مخلوقات آسمانی مظاہر بشر علف جز ہے نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے نظام ڈیش ہے آسمانی یہاں لفظ آئے گا بے جز ہے زمین پر جلوہ آرہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے مظاہر یہاں لفظ آئے گا زمین پر جلوہ آرہا ڈیش ہے اس کی قدرت کے جن جز ہے وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق یہاں مخلوقات لفظ آئے گا ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے بشر بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے سوال نمبر تین ہے نظم حمد کے مدن کی روشنی میں درست جوابات پر نشان درست کا لگائیں آلیف جز ہے نظم حمد کس شاعر کی تقلیق ہے احسان دانش حفیظ زیرندری جمیل الدین آلی یا جوش ملی آبادی کی جیہاں اس کا جو درست جواب ہے وہ جوز نمبر تین ہے حفیظ زیرندری بے جوز دیکھئے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے چاہنے کا نتیجہ ہے حرفے کون کا نتیجہ ہے یا ارادے کا نتیجہ ہے تیسر جوز ٹھیک ہے حرفے کون کا نتیجہ ہے جیم جوز دیکھئے نظام آسمانی اور بہارے جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے کافیہ ایک ہے مانی ایک ہے ردیب ایک ہے نظام ایک ہے جے اس کا درست جواب ہے نظام ایک ہے دال جوز سکھئے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بڑھ دیا ہے رنگو بھو سے جمدت و نبتات سے مخلوقات سے کشا کش کی سدائے ہاو ہو سے چوتھ جوز ٹھیک ہے کشا کش کی سدائے ہاو ہوسے یہ جوز دیکھئے ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے سرد و گرم میں خوشک و تر میں اجالے اور تاریکی میں ان سب میں اس کا درست جواب نمبر چار ہے ان سب میں وہاو جوز دیکھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا رزق دیا سہت و تندرستی دی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدہ کیا اکل شعور کی دولت دی تیسرا جوز ٹھیک ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدہ کیا سٹوڈنٹس اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا سوال نمبر چار ہے سفہ نمبر چار پر کولم علیف کے الفاظ کولم بے سے ملائیں کولم علیف ایک حرف کن اس کی درست مطابقت ہے عالم کا پیدا ہونا نمبر دو پر ہے بہارے جاویدانی اس کی درست مطابقت ہے باغبانی سے بشر کا پیدا ہونا نمبر تین پر ہے اس کی درست مطابقت ہے فطرت اسلام نمبر چار پر ہے کائنات کائنات کی درست مطابقت ہے خالق کے ساتھ بچھائے بچھائے کی درست مطابقت ہے دستر خوانے نیمت سوال نمبر پانچ درست مطابقت ہے شم اس کا درست مطابقت ہے کمر تر کا مطابقت ہے خوشک خالق کا مطابقت ہے مخلوق سرد کا مطابقت ہے گرم تاریکی کا مطابقت ہے اجالہ سابت کا مطابقت ہے ٹوٹا غیر سابت یا سیارہ سیارہ کے حروف ہوں گے سین یہ علیف رے علیف سوال نمبر چھے ہے درستل الفاظ کے معنی لکھئے حرف کن اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور کن کہا تو کائنات وجود میں آگئی کشا کش کھینچہ تانی کشمکش اور جذبہ مسابقت میم سین علیف بے کوف تے مسابقت جیسے میں تشریح میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے سدائے ہاؤ ہو ترہا ترہا کی گرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار جلوہ آرہ جلوہ دکھانا جمادات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ بشر بمانی انسان سوال نمبر ساتھ دیکھئے سوال نمبر ساتھ ہے حمد کے مطابق الفاظ کو ترطیب دے کر مصرے بنائیں کلس کے پانچ جزہ ہیں الف جز ہے اور الف جز کی دوست ترطیب یہ ہے زمین پر جلوہ آرہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے بے جز ہے نبتات جمادات اور ہیوانات کا خالق جیم جز کی دوست ترطیب ہے بشر کو فضرت اسلام پر دال جز کی درست ترطیب ہے وہی مالک ہمارا اور ہمارے باب دادوں کا سٹوڈنٹ سوہ نمبر پانچ پر حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ بیان کرنے کا کہا گیا ہے حمد کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور کن کہا تو کائنات وجود میں آگئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گہمہ گہمی پیدا کر دی دنیا میں ہر طرف مختلف سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں ہیں کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے چاند سورج ستارے سب اپنے مقرب اکبر مسلسل اپنے سفر پر روان دوان ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو اپنی تمام مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے موسموں کا آنا جانا سردی گرمی رات دن سہرہ اور سمندر ان سب اکلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ ہمارے اچھے اور برے ارادوں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطر پر پیدا کیا ہے اور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں بھر دی ہے سٹوڈنٹ سفہ پر سفہ نمبر پانچ پر سوال نمبر نو ہے ہمد کے شیر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں ان کی نشان رہی کی دیئے ہم آواز الفاظ کر دیا کا بھر دیا حکم نانی کے ساتھ باغبانی کائنات کے ساتھ نباتات خالق مالک اسلام نام آسمانی جاویدانی قدرت نامت مخلوقات حیوانات نیکی رادوں بابددوں پیدا شیدہ سٹوڈنٹس سوال مبر دس ہے درزل الفاظ پر احراب لگائیے پہلے لفظ ہے حرف کن ہے کے پر زبر رے کے پر جزم کاف کے پر پیش نون کے پر جزم حرف کن اگلے لفظ ہے جمہ داٹ جیم کے پر زبر میم کے پر زبر دال کے پر زبر تے کے پر جزم اگلے لفظ ہے اسی وزن پر جمہ داد کے وزن پر نبا تاٹ نون کے پر زبر بے کے پر زبر تے کے پر زبر تے جو دوسرا تے ہے اس لفظ کا آخری تے اس کے پر جزم ہے نبا تاٹ بشر بے بے کے پر زبر شین کے پر زبر رے کے پر جزم نامت نون کے پر زبر آئین کے پر جزم میم کے پر زبر تے کے پر جزم سوال امر ڈیارہ ہم کے تیسرے اور چوتھے شیل کی تشریح چیزی جو کہ ہم کر چکے ہیں لیکن آپ بھی اپنے کوپیوں پر خوشکتی سے تحریر کر چکے ہوں گے اور یاد کر چکے ہوں گے سٹوڈنٹ نظم اور غزل کی تاریخ پیان کی گئی نظم کسے لیکن اسطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے جن کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کلم بند کرتا ہے نظم کے لئے حید اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی پوری نظم ایک وزن میں ہی ہوتی ہے اور اس میں کوافی کا ایک معجن نظام ہوتا ہے کوافی ایک درطیب سے جلتے ہیں اردو شاعری کو محمد حسین آزاد مولانا حالی اقبال جوش ملی عبادی حفیظ جلندری زفر علی خان احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مال لفظ ہے لیکن یہ سنف سکن ایرانیوں کی ایجاد ہے غزل کے لوگ مانی عورتوں یا عورتوں کے بارے میں باتے کرنا کے ہیں حیرن جب خوف زدہ ہو کر دتناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل ہی کہتے ہیں اگر جب غزل بھی نظم ہوتی ہے لیکن اسطلاح میں غزل غم کی کیفیت میں گئی جاتا ہے یہ داخلی کیفیت کی آینہ دار ہوتی ہے آپ غزل کے موضوعات میں اتنی وسط آ چکی ہے کہ مزامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوں کا احاطہ کرتی ہے یعنی کہ اس کے موضوعات وسیع سے وسیع تر وہ تیز چلے جا رہے ہیں سٹوڈنس غزل کے ہر شیر ایک اقائی ہوتا ہے اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے اپنا مفہوم اپنا معنی اپنا مضمون رکھتا ہے اور پوری غزل ایک بہر میں ہوتی ہے اس کے مطلع کہ دونوں مصرے ہم رتیف ہم کافیہ جب دیگر اشار کا ہر دوسرا مصرہ ہم رتیف ہوتا ہے میر تکی اسد اللہ خان غالب داغ دہل بھی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمائی غزل کو شورہ ہیں سٹوڈنس نظم اور غزل میں پھر فرق کیا ہوا دیکھتے ہیں غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے الوطہ معروف معنوں میں نظم کے اشار مرکزی خیال کے مطابق مرکزی خیال کے مطابق یعنی کہ نظم کے مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہی ہوتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شیر الگ اکائی ہوتا ہے غزل کے ہر شیر کا الگ مقوم ہو سکتا ہے جو سوز اگداز وزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے وزل کا ہی حصہ ہے اس میں غم اندور کی شائری کی جاتی ہے اس احساس کو خاص طور پر پشکے جاتا ہے وہ نظم کا نہیں ہے اور جو شکوہ لفظی نظم میں ہے وہ وزل میں نہیں سو دونوں ہی اپنی جگہ ایک خاص دو عدد میں مقام رکھتی ہیں سٹوڈنٹ تقویزی کام جو آپ کے ذمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نظم حمد کے مشقی سوالات کو یاد کریں گے کتاب پر جلی حروف میں لکھیں گے اور سوال نمبر ایک سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے والسلام